نوری بیان ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے گے کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا آج یہ داستان مدینہ بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے مکہ مکرمہ کی زندگی کے واقعات سنیں کہ سرکار نے پہلے لوگ کی تبلیغ کی پھر اعلانیہ تبلیغ کی کس طرح مخالفتیں ہوئیں کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے گئے ان سارے لوگوں توڑے گئے ان سارے لوگوں پر جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا کس طرح حبشا کی حجرت کا واقعہ پیش آیا کس طرح طائف کا واقعہ پیش آیا اب کیا ہو رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں پیغام پہنچنا شروع ہو گیا اور وہ کس طرح پہنچے وہ ساری ڈیٹیلز ہم اس لیے اپیسوڈ میں ارز کر چکے یہاں تک کیا آپ سرکارت و عالم نے مدینہ بھیدنا شروع کیا لوگوں کو تو اب یہ ہوا کہ حجرت کرنے والے صحابہ کرام کی زبانی اہل مدینہ کو معلوم ہو گیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پہلے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے ٹوورڈز مدینہ بھیج رہے تھے مدینہ کی طرف مکہ کے حالات دیکھتے ہوئے لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے اور حجرت کرنے والے صحابہ کی زبانی اہل مدینہ کو معلوم ہو یہ بات کہ اب رسول اللہ مکہ سے حجرت کر کے ان کے شہر میں کسی بھی وقت پہنچنے والے ہیں اب کسی بھی وقت محمد مدینہ آ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ سوچئے مدینہ کا تو اب ماحول ہی الگ ہے مدینہ کا تو اب معاملہ ہی دوسرا ہو گیا اب مدینہ والوں کی تو کیا اب آپ سوچئے میں اور آپ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ جانا نصیب کرے وہی بھی موت نصیب کرے اللہ تعالی تو ہم جب مدینہ جا رہے ہوتے ہیں پھر جب واپس آ رہے ہوتے ہیں مڑ مڑ کے دیکھ رہتے ہیں دل میں خواہش آتی ہے ایک بار اور چلے جائیں روزہ پاک پہ ایک دفعہ اور چلے جائیں اب آپ سوچئے صحیح کہ مدینہ میں عاشقان سرکارے دو عالم رہتے ہیں عاشقان محمد کو پتہ لگیا ہے کہ محمد آ رہے ہیں مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیفجد ہوگی میں سوچتا ہوں مدینہ والوں کا کیا عالم ہوگا اب خبر مل گئی کہ کسی بھی وقت آ جائیں گے اب مدینہ والوں کا عجب عالم ہے مدینہ والے شہر سے باہر نکلتے ہیں باہر آ کر سارا سارا دن انتظار کرتے ہیں کبھی تھک ہار کے واپس چلے جاتے ہیں کہ آج بھی نہ آئے آج بھی نہ آئے لیکن یقین ہے کہ ایک دن بس آنے والے ہیں دن گزرتے گئے انتظار کی گھڑیاں کٹتی گئیں اس انتظار کے ایک ایک پل کے کیا کہنے ہیں یہاں تک یہ وہ دن آ گیا ایک دن آیا کہ اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ اپنے سارے جاہ و جلال کے ساتھ احمد مجتبہ محمد مصطفیہ وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب مدینہ منورہ کی طرف آمد ہو رہی ہے اب مدینہ والوں کی خوشی ناقابل یقین ہے اب یہ خبر اہل مدینہ میں پھیل گئی ارے مصطفیہ آگئے 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 مصطفیہ آگئے ارے محمد مدینہ آگئے ارے احمد مجتبہ مدینہ آگئے پورا مدینہ سرکار دو عالم کے استقبال کے لئے امڑ آیا مرد گلیوں میں ہیں خواتین گھروں کی چھتوں پر ہیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں بچیاں دفت بجا بجا کر سرکار دو عالم کا استقبال کر رہی ہیں فَسَا تَلَعَلْ بَدْرُ عَلَيْنَا کی آوازوں سے گونج رہی ہے سرکار دو عالم کا استقبال کر رہی ہے سرکار دو عالم کا استقبال کر رہی ہے اب اہل مدینہ اب محمد مصطفی آگئے ہیں مدینہ اب وہ جو انیشل فیس تھا ایکسائٹمنٹ کا اب اس کے بعد دوسرا مرل آیا قیام کہاں کریں گے ظاہر رہائش تو مکہ میں تھی نا اب آیا مدینہ تو قیام کہاں کریں گے ہر فرد کی خواہش ہے کہ سرکار دعالہ ان کے ہم اہمان بنیں اور میں سوچتا ہوں کیا قسمت ہے کیا نصیب ہے اس شخص کا اس ہستی کا ابھی آپ سوچیں نا آپ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ظاہر سی بات ہے کمپیریزن بنی نہیں سکتا ہم وجہ تخلیق کائنات کی بات کر رہے ہیں اب میں اگر اپنی بات ارز کرنے کے لئے کوئی مثال دوں گا وہ کائنات میں سے ہوگی تو کائنات کا اور وجہ تخلیق کائنات کا موازنہ بانی نہیں سکتا کوئی کیسے بن سکتا ہے لیکن میں صرف اپنی بات سمجھانے کے لئے کہ دنیا میں کسی کے گھر پہ کوئی بہت بڑا آدمی آکے قیام کرے وہ فخر کرتا پرتا ہے بھائی میرے گھر پہ یہ آئے تھے وہ سالوں تک بتاتا ہے کہ یہاں بیٹھے تھے وہ یہی پر آئے تھے یہی بیٹھے تھے ارے دو دن میں ترپ ٹھہر کے گئے ہیں اب جس کے گھر محمد مصطفیٰ نے قیام کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہنے اس کے نصیب کیا نا کیا کہنے ان کی عظمت کے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے گھر قیام کرے محمد مصطفیٰ یہاں تک کہ ایک اوٹنی جس میں آپ بیٹھے تھے آپ اوٹنی سے اتر گئے اور اب آپ نے کہا کہ اب اس کا کیا حل نکالا جائے کیسے کیا جائے آپ نے کہا اب اس اوٹنی کا راستہ چھوڑ دو بس یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے یہ اوٹنی اب یہ جہاں ٹھہر جائے وہاں ٹھہر جائے اب آپ سب جو مدینے گئے ہیں وہ visualise کیجئے جنہوں نے ٹیلیویجن میں دیکھا ہے وہ visualise کیجئے ظاہر ہے آج کا مدینہ اور زمانے کے مدینے میں بڑا فرق تھا لیکن اب اللہ جانے وہ کیا منظر ہوگا جب مدینے کی گلیوں میں یہ اوٹنی پھر رہے ہوگی اور مدینے والوں کے دن دھڑک رہوں گے کہ کہاں رکے گی کہاں رکے گی ارے کس کا نصیب کھلے گا کہاں جا کر یہ اوٹنی رکے گی پتہ نہیں کیا منظر ہوگا وہ اللہ اللہ سو سرکارت والا مدینہ آگئے جانے مدینہ مدینہ آگئی ہے جانے کائنات مدینہ آگئی ہے اور وہ ایک اوٹنی ہے کہ اب گویا لوگوں کے دل اپنے سینوں میں نہیں دھڑک رہے اب اس اوٹنی میں ہے سب کی جان کہاں رکے گی اوٹنی مدینہ کی ایک گلی میں جا رہی ہے مدینہ کی ایک گلی میں جا رہی ہے بالاخر اس اوٹنی نے ایک جگہ پر آ کر قیام کیا اس خوش نصیب کو ہم ابو ایو منصاری کہتے ہیں اپنی زبان میں رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایو منصاری کو یہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام ملا یہ مرتبہ ملا کہ اوٹنی چلتے 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 بالاخر ان کے مکان کے آگے رک گئی میز بان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف کس کو حاصل ہے حضرت ابو ایو منصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکارت و عالم نے انہی کے گھر قیام فرمایا پھر پہنچے آ حضرت مدینہ شہر میں چرچہ ہوا پہنچے آ حضرت مدینہ شہر میں چرچہ ہوا شہر میں ہر شخص کے دل کا یہی منشاہ ہوا کاش اس کاش کے کیا کہنا ہے کاش یہ میرے مقامیں آ کے فرمائیں قیام تا سہولت کاش یہ میرے مقامیں آ کے فرمائیں قیام تا سہولت سے کہیں یہ ہم سے قدرت کا پیام تاکہ میرے گھر میں آئیں تاکہ پھر آرام سے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی ترویج ہو باز نے پڑھ کر باز نے بڑھ کر پکڑ لی آگے ناقی کی مہار اور کہا والا شیم والا حوام والا طوار ارز ہے اتنی ہمارے گھر پہ کیجے گا قیام ابھی سب کی معصومہ نا خواہشہ نا ارز ہے اتنی یا رسول اللہ ہمارے گھر پہ کیجے گا قیام ہے بزرگی آپ کے دل میں ہمارے لا کلام آپ نے فرما اب کیا کریں ہر کوئی کہہ رہے ہیں میرے گھر پر آئیے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ناقہ چھوڑ دو کیونکہ اسے حکم پہنچایا ہے رک جانے کا خود اللہ نے جس جگہ رک جائے گا ٹھیروں گا میں جا کر وہی حکم ہے اللہ کا ہونا نہ تم بلکل حضی پریشان نہ ہونا غم نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہی پر رک جائے گا ناقہ میں کہتا ہوں وہ آقا جن کی سواری کا یہ عالم ہو کہ کبھی براغ ہے کبھی ناقہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس محمد مصطفیٰ کی اپنی عظمت کا کیا عالم ہوگا جن کی سواری کی عظمت کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ کبھی براغ لینے آتا ہے کبھی اٹنی ہے تو اٹنی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہاں جا کر رک جاؤ آپ نے فرمایا ناقہ چھوڑ دو کیوں کیوں اسے حکم پہنچایا ہے رک جانے کا خود اللہ نے جس جگہ رک جائے گا تھیروں گا میں جا کر وہیں حکم ہے اللہ کا نہ ہونا تم بالکل حزین ایک محلہ تھا بنی مالک بن نجار کا اس محلے کی طرف جب آپ کا ناقہ گیا محلے والوں کی قسمت کھل رہی ہے بھئی ایک محلہ تھا بنی مالک بن نجار کا اس محلے کی طرف جب آپ کا ناقہ گیا رک کے بیٹھا خود بخود وہ ایک جگہ پر ناگہا آپ نے اس کو اٹھا کر پھر کیا آگے روان اور اب آگے بالاخر قصہ مختصر ہے کہ وہ ناقہ بیٹھ کہاں پر رہا ہے لیکن آگے جا کے وہ جب میسا اختا واپس بڑھا میں اور آگے بڑھتا ہوں چونکہ وقت کا میں ذرا منزل ہے آپ نے فرمایا اب جب ناقہ فائنلی آکے حضرت ابو ایوب کے مقران کے پاس کیا آ کر رکھا ہے تو کہا آپ نے فرمایا بس منزل ہماری ہے یہی آپ نے فرمایا بس منزل ہماری ہے یہی اترے کہکے مرضیے پروردگاری ہے یہی اب کیا ہوا اور ابو ایوب نے کیا کہنا ہے حضرت ابو ایوب منساری کے اور ابو ایوب نے بڑھ کر کجاوہ اوٹ سے خود اتارا اللہ اللہ خود اتارا اور پھر اپنے مقامیں لے لیے حضرت ابو ایوب منساری کے مقام میں داخل ہو گئے مقام میں داخل ہو گئے سرکار ع Vallہ آپ ان کے ہی مقامیں جا کے مہمہ ہو گئے میزبا سب آپ کے دل سے نگہبا ہو گئے اور پھر کیا ہوا اور ابو ایوب نے بڑھ کر کجاوہ اوٹ سے خود اتارا اور پھر اپنے مقامیں لے لیے آپ ان کے ہی مقامیں جا کے مہمہ ہو گئے میز باں سب آپ کے دل سے نگہمہ ہو گئے پھر سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا یہ ہم کل ارز کریں گے آج سلام سے اختدام کرتے ہیں سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اثرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی اور درود اس پر کہ جن کا نام تسکینِ دلو جا ہے درود ان پر کہ جن کے خلق کی تفسیر ہو رہاں ہے درود ان پر کہ جن کے بزن میں قسمت نہیں سوتی درود ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی درود ان پر کہ جن کا تسکیرہ آئینِ عبادت ہے درود ان پر کہ جن کی زندگی رحمت کی رحمت ہے درود ان پر کہ جو تھا صدرِ محفل پاک بازوں میں درود ان پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں درود ان پر مکینِ گمبتِ خزرہ جنہیں کہیے درود ان پر شبِ میراج کا دولہا جنہیں کہیے درود ان پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملچہ ہے درود ان پر کہ جن کا دونوں عالم کو سہارا ہے اللہم صلی علا سیجی دینانا محمد النبی جرب بھی جربی وعلا تاہیی وصحبی والسلسل اللہم صلی موسیقی